تلنگانہ حکومت نے منگل کو پیرامیڈیکل کورسز میں معاشی طور پر کمزور طبقوں ای ڈی بیو ایس کے طلبہ کیلئے دس فیصد ریزرویشن نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اس کے ساتھ بیچلر ان فیزیو تھیرپی میں کل انتر نشستیں، ماسٹرز ان فیزیو تھیرپی میں چھ نشستیں، ایم ایس سی نرسنگ میں باون نشستیں اور پوسٹ بیسک بی ایس سی نرسنگ میں تیویس نشستیں مقرر کی جائیں گی سیکریٹری صحتیبی اور خاندانی بہبود س ای ایم رزوی نے حکم میں کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنٹ سے کہا کہ وہ ای ڈی بیو ایس کے طلبہ کو ریزرویشن نافذ کرنے کے لئے مناسب کاروائی کرے یہ فیصلہ ای ڈی بیو ایس زمرے کے لئے میڈیکل سیٹوں کا فیصد مختص کرنے کے پچھلے سال کے فیصلے کی کامیابی کے تناظر میں آیا ہے تلنگانہ کے ان آریو ایچ ایس کے ذریعے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس آئیوش کورسز اور دیگر متعلقہ کورسز بشمول بی ایس سی نرسنگ میں ای ڈی بیو ایس کے طلبہ کے لئے دس فیصد ریزرویشن نافذ کر رہا ہے ریاستی حکومت نے ایم بی بی ایس میں دو سو تین نشستیں اور تمام الائیڈ ہیلتھ کیر کورسز میں کل چھے سو پچاس سیٹیں ای ڈی بیو ایس زمرے کے لئے طلبہ کے لئے مختص کی ہیں چیف منسٹر کے چندرے چھے کھر راؤ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ہدایت دی ہے کہ معاشی طور پر پس ماندہ طبقات کے مستحق طلبہ سہد کے شعبے سے متعلق کورسز میں نشستوں تک رسائی حاصل کر سکے اس فیصلے سے ایسے طلبہ کو پیرامیڈیکل کورسز کرنے میں مدد ملے گی وزیر سہد ٹی حریش راؤ نے کہا دروسلم بینک ریاست تلنگانہ کا مستحقم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے